اسلام علیکم گوڑ ایمننگ دیکھنے والوں کو سانا مرزا کی طرف سے اسلام آج ہم موجود ہیں محمدین فوٹبال اکیڈمی میں جہاں پہ ماشا یونائیٹیڈ کی طرف سے فوٹبال ٹورنمنٹ یوت فوٹبال ٹورنمنٹ اورگنائز کیا جانے والا ہے تو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں جو جو ٹیمیں یہاں پہ پارسیپیٹ کر رہی ہیں ان کے کوچس سے پلیئر سے یہاں پہ موجود ہیں مدھو فوٹبال اکیڈمی کے پریزیڈنٹ زائد حسین بھلوچ سلام علیکم سر سر بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی اکیڈمی کب سے رن کر رہی ہے اس کا افتدہ کب ہوا تھا یہ کتنے سال ہو گئے اس کو یہ سلسلہ چل رہا ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ آج کے میٹنگ کو کووریج کرنے کا اور جہاں تک میرے مدھو فوٹبال اکیڈمی کے سوالیں عرصہ بارہ سال سے رن کر رہے ہیں اس ٹورنمنٹ جو آرگنائز کیا جا رہا ہے اس میں آپ بتائیں کہ کتنی ٹیمیں پارسیپیٹ کر رہی ہیں اور کون کون سی ٹیمیں ہیں جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے ہماری جو اکیڈمیز ہیں دس اکیڈمیز ماشا یونائٹیڈ یوت کب اکیڈمیز کے نام سے ایک ٹورنمنٹ آرگنائز ہو رہا اور اس کو مین جو کالیبریشن ہے وہ مدھو فوٹبال اکیڈمی کی ہے تو یہ ترٹین جون سے سٹارٹ ہے اپننگ ہے اس کی دس ٹیمیں ہیں چوبیس میچز ہوں گے یہاں اس گراؤنڈ پر مدھو فوٹبال گراؤنڈ پر ہمارے ساتھ ایک اور ٹیم کے کوچ موجود ہیں سر اپنا تعریف کروائیے گا میرا نام افزل بیروئی ہے بیسکلی میں سیفا فوٹبال اکیڈمی سے منسلک ہوں میں ایزا مینیجر ہوں سیفا کا تو بڑی زبردست ٹرنمن کا انقاط کیا جا رہا ہے یہاں پر مدھو مامنہ گراؤنڈ میں رائے انتخاب صاحب کا شکر گزارے ماشا یونائیٹو والوں نے بیترین ٹرنمن کا انقاط کر رہے وہ تمام بیترین اکیڈمیز کو یہاں مدھو کیا گیا ہے انشاءاللہ یہ اپنے بیترین پرفارمنس کے ذریعے اس ٹرنمن میں بیترین کیل کا مظاہرہ کریں گے اور شکریہ خاص طور پر یہ بیترین انٹرنیشنل اسٹینڈر کا گراؤنڈ اور پلس جتنے بھی بچوں کو اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہیں گے موقع ملتا رہے گا مستقل اپنے بیترین کیل کا مظاہرہ کر کے مزید بیتر سے بیتر کر داکہ پاکستان کی ٹیم اور انٹرنیشنل بھی ٹیم میں پارسپیٹ کر سکے ہمارے ساتھ موجود ہے نیا ناظمباد فٹبول اکیڈمی کے کوچ انڈر سکسٹین اور انڈر فورٹین بچوں کو یہ دنرہ ٹریننگ دیتے ہیں اسلام علیکم سلام میرا نام محمد شازے بے اور میں نیا ناظمباد فٹبول اکیڈمی کا کوچ ہوں الحمدللہ ہماری پریکٹس تو جاری ہے اس کپ کا جب سے سنا ہے ہم نے تو بچے بھی کافی ایکسارڈٹ ہیں اس کے لیے اور تیاری چل رہی ہے ہم لوگ کی اور یہ پہلا ٹرنمیٹ ہے ہماری ٹیم کے لیے کیونکہ ہماری ٹیم کو بھی دو مہینے ہوئے ہیں اور یہ کراچی کی بیسٹ اکیڈیمیز میں آتا ہے اور یہاں پہ ناصر سمائل صاحب ماشا یونائٹڈ کی طرف سے اور مدو کی طرف سے ایک ٹورنمنٹ رائز کر رہے ہیں اور آپ میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس میں کر رہے ہیں میڈیا اس طرح آتا نہیں ہے بڑی بات ہے کہ آپ لوگ نے آرے ہیں اس دور میں آئی ہیں جب پابندی لگ چکی ہے فیفا پہ ہمارے اس پر ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ اور یہ کراچی کی ٹاپ ٹین اکیڈیمیز کا ٹورنمنٹ ہے اور انشاءاللہ دیکھیں لیٹسی محمد زاکر خان ہے میں ایزے پریزرنٹ ہوں اور ینگ مسلم فوٹبال اکیڈ بی ہے میری دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں اکیڈ بی کو اب جو جو ماشا یونائٹڈ یوٹ کا سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس اس لیے میں آپ کی ٹیم کی کیا تیاری ہے انشاءاللہ ماشا یونائٹڈ فوٹبال یوٹ جو ٹورنمنٹ کارگنائز کیا ہے میں میں بلخصوص آپ کا بہت مشکور اس بات کا کہ اس بات کو مجھے پہنے میڈیا کے بغیر میں نہیں سمجھتا فوٹبال کو فرق مل سکے بسم اللہ الرحمن ریو میرا نام سید احمد بلوچ میں مہدی محمدین پوٹبال کلپ کا سینئر کلاریوں کا سیکیٹری ہوں ہمیں بہت خوشی ہو رہے کہ ماشا یوٹ یونائٹڈ کی یوٹ یہاں پورٹ پر ٹورنمنٹ میں چلا رہے تو بہت خوشی ہو رہے ہیں مہدی محمدین کے اشتراک سے میرا نام یاسی آرفات ہے اور میں گلچن سوکر کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں سر ابھی جو یہ یوٹ کپ ہونے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کیسا رہے گا یہ کپ اور آپ کے ٹیم کی کتنی تیاری ہے بچے کتنے انرجیٹک ہیں کیا ہے ان کے جذبات اس وقت جو اتنا زبردار ٹورنمنٹ اورگنائز ہونے جا رہا ہے اصل میں بڑا خطرناک سوال کر دیا آپ نے کوویٹ کی وجہ سے تقریباً رمضان کی سٹارٹنگ سے ہماری جو ٹیم نا وہ بند ہوئی بھی ہے اور ابھی تک سٹل جو ہے وہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے ٹیم کی تو پھر بھی ہم کوشش کریں گے ان کو تھوڑا بچوں کو تھوڑا جل کر کے اس ایمنٹ کے اندر ان کو لے کے آئیں اور دوسرے ایک اچھا انیشیٹیف ہے ناسس سمائل کا بیسے کیلئے یہ کام جو ہے نا ہمارا پی ایف ایف کا اور ایس ایف ایف کا ہونا چاہیے جو کافی ٹائم سے نظر نہیں آرہا کہ اس یوتھ لیول پہ جو ہے وہ ٹورنمنٹ وغیرہ نہیں ہو رہے ایمنٹس نہیں ہو رہے تو بچے پرموڈ نیو بات ہے آج ایک ہسٹری بننے جا رہی ہے پاکستان فوٹبال میں کہ فرس ٹائم پاکستان فوٹبال میں ایک وومن ایک گرل ایک لیڈی میچ کمیشنر بننے جا رہی ہے فاطمہ کیسے ہیں اسلام علیکم بالکل چھیک آپ خیریت سے ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ولول سے ایک نئے جوز سے آپ نظر آتی ہیں مجھے گراؤنڈ میں آج بتائیے کہ آج آپ کمیشنر بننے جا رہی ہیں تو کیسا لگ رہا ہے یہ سب کچھ مجھے بہت خوشی ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک یہ ہسٹری بن رہی ہے کہ کسی ٹورنمنٹ میں کسی کپ میں فیمل میچ کمیشنر انٹروڈیوز کر آ رہے ہیں یہ جو ماشا یونائٹیڈ یوت کپ سر ناسر اسماعیل نے مجھے انٹروڈیوز کر آ رہا ہے سر ناسر اسماعیل نے مجھے انٹروڈیوز کر آ رہا ہے میرے لیے ایک بہت ایک سائٹنگ ایک سپیڈنس ہے تھوڑا سا زاہر ہے در بھی لگ رہا ہے مگر دیکھیں کیونکہ مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں سر ناسر تو امید ہے کہ اچھا جائے گا اور میں یہی ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جو ہمارے دیکھنے والے جو ہمارے میچز میں آئیں گے جو پیرنٹس آئیں گے جو آپ لوگ پلیس سپورٹ کریں اس چیز کو اور ہمیں سپورٹ کریں ہمیں اپنا فیڈبیک دیں اس کپ کے حوالے سے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں فاطمہ کیسا لگ رہا ہے پہلے آپ پلیئر تھیں پھر میں نے آپ کو دوبارہ دیکھا ایک نئے نازمہ بار میں ایک نئے جو اس طریقے سے اب آپ میچ کمیشنر بننے جا رہی ہیں کیسا لگتا ہے جب وومنز کو اتنی سپورٹ ملتی ہے مجھے الحمدللہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا میں نے گیٹرزن فوٹبول ایک ایڈمی سے کھیلنا شروع کیا تو وہی رہتے میں میں نے اپنا فیفا ڈی لائسنس کیا میں پلیئر سے کوچ بنی اور اب پھر میں ایگلز ایف سی کے ساتھ تھی ان کی ٹیم کے اسسسٹن مانیجر تھی اور وہ بھی ایک من ٹیم تھی اور ابھی بھی ایک یہ جو یوٹ کپ ہو رہا ہے it is for boys اور اس میں ایک ویمن کمیشنر ہے میچ کمیشنر تو ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ خواتین کو سپورٹ کر رہے ہیں ورنہ سپورٹ کے اگر ہمیں سپورٹ نہ ملتی تو ہم یہاں تک نہیں آتے تو ایک بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت اچھا جائے گا چلے آئی ویش کہ یہ یوٹ کپ ہو رہا ہے بہت سکسس ہو اور تھوڑا سا فیفا یہاں پہ نظر کرم کریں موسیقی 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 اتائی یہ ٹورنمنٹ ماشا یونیٹیڈ کے تاوون سے ارگنائز کیا جا رہا ہے تو بتائیے گا کتنی ٹیم ہے پارسپیٹ کر رہی اور کیسے خیال آیا اس ٹورنمنٹ کو ارگنائز کروانے کے لیے بسم اللہ حکمان ماشا یونیٹیڈ اور مدھو فوٹبال اکیڈمی کہ یہ ایک جوائنڈ وینچر ہے اس ٹورنمنٹ کا خیال ہمیں اس طریقے سے آیا ہے کہ دراصل آپ کو پتا ہے پاکستان میں اس وقت فوٹبال کے سیچویشن بہت زیادہ کرٹیکل ہے اور جو ہمارا یوت ہے وہ بڑا ڈسٹرپ تھا جو ہم نے ابھی لاز پروٹیس کیا ان کے فیور میں تو بچوں کی طرف سے پیلنٹس کی طرف سے یہ ہمیں ریکویسٹ آئی کہ کم از کم ان بچوں کے لیے کوئی ٹورنمنٹ ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اونر ماشیو انہیٹڈ کے رائے انتخاب بھائی کا کہ انہوں نے مجھے گو اہیڈ دیا ساتھی ساتھ مدو مومنن کے ہردل عزیز زائد بلوج بھائی نے کہا کہ جی بلکل ناصر بھائی میری یہ آرٹیفیشل پج جو ہے وہ آپ کے لیے فری آف کانسٹ حاضر ہے آپ آئیں یہاں پہ آکے ہم ٹورنمنٹ کر رہا ہے تو پھر ہم نے پلان کیا کہ جو اکیڈمیز ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی اور جو نہیں بھی تھی جو پروٹس میں نہیں آئے ہم نے ان کو بھی آن بورڈ لیا دس ٹیم ہے اس میں پرسپیٹ کر رہی ہے اور یہ سمجھ لیں کہ چوبیس میچز ہوں گے ٹوٹل لیک کی بنیاد پہ ہم یہ کمپیٹیشن کرا رہا اس میں ہم نے نیا فارمیٹ انٹروڈیوز کیا گا نیا فارمیٹ ایسا ہے کہ انڈر سکسٹین کا یہ کمپیٹیشن ہے جس میں انڈر فورٹین بھی کھیل سکتے ہیں اب ہم نے اس فارمیٹ کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ انڈر سکسٹین کے اس کے اندر سات بچے فیلڈ میں فرسٹ لیون میں اور چار بچے فورٹین کے کیونکہ سکسٹین اور فورٹین کا ایتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے ایج کا تو وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر لیتے ہیں تو یہ فارمیٹ ہم نے آج ہم نے بھرپور اس کی مینجر میٹنگز کی ہم نے ڈراؤ سرمینی بھی یہاں پہ کی اور بہت پوزیٹیف فیڈ بیک ہمارے پاس آفیشلز کی طرف سے آیا کہ جی آپ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے اور یہ گراس روٹ کو آپ موقع دینے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جیسے ہم نے نیا نازمباد کا ٹورنمنٹ سکسسپل کیا تمام ہماری ٹیموں کی مدد سے اور جو ہمارا کراؤڈ تھا انہیں نے بہت سپورٹ کی پر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی سپورٹنگ ٹیم تھی یہاں پہ بھی ہم میرے پاس ایک بہت بڑی سپورٹنگ ٹیم ہے اللہ کے حکم سے اور ہم انشاءاللہ انیشیئٹ لینے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گی کہ یہ ٹورنمنٹ بھی جیسے جیسے ہی اپنی ہائپ پکڑے گا یہاں پہ پبلک اور یہاں پہ جو ہمیں اس کو اپلوڈ کریں گے آپ کے سخیش چینل کے سرور روزانہ کی بنیاد پہ تو انشاءاللہ لوگوں کو بہت اس کا اچھا فیڈبیک بھی نظر آئے گا اور بچوں کو اپورچنیٹی بھی ملے گی ایسے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ یوت کپ ایک کامیاب مکپ ہو اور یہ اپنے آخر مراہل تب پہنچے اور فیفا تھوڑا ہمارے پاکستان پہ نظر کرم کریں کہ ہمارے پہ جو سسپینڈ ہمیں کر دیا گیا ہے اور جو بین لگا دیا گیا ہے فوٹبال پہ وہ بین اٹھا لیں اور فوٹبال دوبارہ ایک ترقی کی طرف اپنے گامزن ہو اور پاکستان کا نام بیروشن ہو دیکھتے رہیے سخیش ورل یوٹیوب کینل پہ حوصلے بلند ہیں موسیقی